میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں مولانا فلوز آلم صاحب سے سوال کر رہے تھے مولانا فلوز آلم صاحب نے کیا جذباتی انداز میں ان کا جواب دیا کہ اس جواب کو سن کر کے جو محفل منعقید ہوتی ہیں اس محفلوں کے منعقید کرنے والوں کے دلوں میں کیا غلغلہ کیا جذبہ پڑھا ہے میں تو منیر آلم صاحب سے کہتا ہوں یہ ہمارے سامنے جے گے میڈیا جاوید کلیم صاحب جو اس وقت پورے ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں اس مرگرام کو دکھانے کا شعور رکھتے ہیں آپ ان سے خود معلوم کر سکتے ہیں اس مرگرام کو وہ قید کریں گے اور میں اعلان جاوید کلیم جے گے میڈیا کی دل سے یہ بھی کر رہا ہوں یہ مرگرام شروع تاخیر تک پورا لائل دیکھا جائے گا پوری دنیا کے اندر جس طرح کوپا کے جوالوں آپ اپنی محبت کے ساتھ اس مرگرام کو یہاں دیکھیں گے کہیں کوئی ہوئی ہو چاہے ہمارا کوئی ہائی سعودیہ عرب کے اندر ہو نبی سے عشق ہے محبت ہے نبی کی نات سننا چاہتا ہے وہ بھی جے کے لائل دیڈیا کے ذریعے سے دیکھ سکتا ہے جاوید کلیم صاحب کی بلیت شکر کردگی ہے یہ کالا ہے مرگرام کے کامیاب کرنے کا ابھی میں پرسوں پیمو سرائے کے اندر تھا انہوں نے جو پیغام دیا سمسکی پر میں ایک آل انڈیا مشاہرے میں تھا جاوید جے کے میڈیا کے حوالے سے جو ایک میسیج بلا ہے جو بذلیہ پرگرام ہوتا ہے اس کو کس طرح عدبی پرگرام بنایا جا سکتا ہے یہ جے کے میڈیا نے ہمارے ذریعے سے پورے شوارہ اکرام کے ذریعے سے ایک پیغام دیا اور ہندوستان کے اندر اردو عدب کو فروض دینے کے لیے قیشن رول عطا کیا جاوید بھائی بہت شکریہ آپ کا اب میرے گزاری صاحب سے ہے کہ بھرگ حیات کا ہمیں پلٹ کر دیکھتے ہیں بھرگ حیات کا ہمیں پلٹ کر دیکھتے ہیں ارے بکھر کے دیکھ چکے اب سمٹ کے دیکھتے ہیں میری آپ سے گزاری صاحب سے ہے کہ بیٹھ جائے میں اس پرگرام کا بادہ کا آغاز کر دوں اتنی شخصیتیں یہاں پہکشن کی شکل میں موجود ہیں جو جمت رہی ہیں دوستو ہر ایک کا نام لینا میرے لیے دشوار ہیں بہرحال تمام تحزید کے جو محافظ ہیں جو علم بردار ہیں میں ان کے خدمت میں اپنے عقیدت کا سلام عرض کرتے ہوئے مولانا عطا الرحیم صاحب میری آنکھوں کے سامنے میں ان سے گزارش کرتا ہوں بڑی محنت کرتے ہیں وہ ہم لوگ کے لیے وہ تشریف نائی شیل تھے بڑی محمد کے ساتھ دوستو دیکھئے نظامت کے حوالے سے اسی میدان میں اگر نہ کہوں تو آپ کہیں گے کی اکمل بھی عجیب ہے میں نے اعلان بھی کیا کہ میں نظامت نہیں کروں گا لیکن وہی وہ شخصی یہی وہ شخصیت بیٹھی ہوئی ہے جنہوں نے اپنے تقریر کے ذریعے سے جنہوں نے اپنے چملوں کے ذریعے سے جنہوں نے اپنی بات کے ذریعے سے اکمل کے دل میں جو حوصلہ جو انیرجی بخشی ہے میں تو خاموش رہا اپنی آنکھوں کو جھگائے ہوئے اندر میں جنگ لڑتا رہا اخلاق کی جذبات کی اخلاق کی جذبات کی اور جنگ لڑتے لڑتے میں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ مولانا افروز آنکھ ساتھ کی باتوں سے اکار میرے لئے مصیبت سے کھالی نہیں ہے تو اسی حوالے سے میں دو تین اور پلگرام آلیتی اتر لیا بیرہ جانا کم چاہتا ہوں لیکن بہت محبتوں کے ساتھ جہاں آواز دی جائے مولانا افروز نے کہا کہ اکمل تو وہاں آواز میں آواز ملا کر کے ان کی محبت کو سلام کرنا تو بہت کے والوں میں بھی کہتا ہوں کہ محبت کے ترانے کو محبت سے سناؤں گا محبت سے بھلاو گے میں ننگے پاؤں آؤں گا اب ایشک شرد یا بندش لگے مجھ پر زمانے کی سناؤں گی توڑ تر ساری تری محفل سے جاؤں گا دیکھئے میں تعلی نہیں بجانا ہے تعلی بجوانا ہوتا تو میں یہاں پیشے سے لے کر آگے تک یہ محفل رسول ہے ایک بات پیار جرد دوں کہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے جو مائک ہوتا ہے کامیابی کا حالہ شمیم ساؤنٹ جب میں نے دیکھا کہ شمیم بھائی نے مائک کو سمارا اور سجایا ہے مائک آپریٹر کے حوالے سے کوپا گنج کی عدوی سرزمین کو سلام کہہ رہے ہیں تو شمیم ساؤنٹ کو دیکھ کر کے تمام شورہ اکلام کے ساتھ ساتھ عراقین کمیٹی بھی بہت خوش ہیں بہرحال اسی طرح سے اپنا کام کرتے رہیں آئیے حضرات اکرامی کچھ بات میں عرض کرتے ہوئے اس میں فلکہ بازابتہ آباز کروں لیکن شروعات کیاں سے کروں مولانا میں تو کچھ نہیں کہنا چاہتا تھا لیکن مولانا آپ روز عالم صاحب کہہ رہے ہیں کہ اکمل اللہ نے تمہاری زبان میں وہ تاثیر دی ہے کہ اگر کچھ کہہ دیتے تو پہتر ہوتا میں نے کہا مولانا میں بلکل نہیں کہنا چاہتا کہ آپ نہیں کہنا پڑے گا میں نے کہا ٹھیک ہے شوڑا اکرام آپ کے سامنے آئیں گے وہ اشعال کے ذریعے سے نبی کے حسن کو نبی کی خمصورتی کو بیان کریں گے اکمل جملوں کے ذریعے سے بیان کرتا ہے کہ میرے نبی کی خمصورتی کیا کی جس کو شوڑا بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے مولانا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کائنات کے سرطار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی وجہ سے ہم یہاں موجود ہیں جس کے سجدے میں اس کائنات کو سجایا اور سوارا گیا دوستو کائنات کے امام تو ضرور ہیں لیکن ایک کفم مسجد نبی کی کچھ زمین پر لیٹے ہوئے ہیں دوستو کائنات کے امام مسجد نبی کی اتنی کچھ زمین کہ اگر آسمان سے پانی گرے تو اس پانی کی چھیتیں اڑ کر میرے نبی کے چہرے کو خراب کر دیں صحابہ فرمائے اللہ کے نبی کہ اس چان سے چمکنے والے شہرے پر آئے مٹھی لگ گئی فرمایا کوئی بات نہیں دیکھئے مولانا فروز عالم صاحب میں نے ان کی بات کو مانا ہے میں نہیں لینا چاہتا اللہ نے بہت مجھے نوازا ہے دوستو کا ہے یہ دو لاکھ کا حوصلہ ہے بڑوں کا حکم ماننا ہی ضروری ہے اللہ کو فوقل عطب کے تحت سے میں جیب میں ڈال دا ہوں پہر آل دوستو کائنات کے امام مجید نبی کے کچھ زمین پر سوئے ہوئے صحابہ اکرام بڑے عجیب سے انداز کہ اللہ کے نبی آج چان سے چمکنے والے سننا اگر میری یہ بات سن لوگے میں کہتا ہوں دعوے کے ساتھ یہی وہ آوام جے کے میڈیا کے حوالے در پورے دوستان میں جانی اور پہچانی جائے گی کہ اشورہ کو کس طرح سنتی ہے دوستو تو بارد جابین ابن سمورہ اللہ کے نبی کو تلاش کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہیں نہیں ملے ادھیری رات میں چودہ بھی رات کی چانک کی روشنی میں تلاش کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہیں نہیں ملے دھوڑ رہے ہیں دھوڑتے ہوئے انہیری رات میں مچھل نبی میں گھس گئے تو کیا دیکھا کہ اللہ کے نبی مولانا کچھ زمین میں لیٹے ہوئے ہیں حضرت جابین ابن سمورہ نے کہا میں نے نبی کو دیکھا اللہ کے نبی ان کے پہل کے کہہ جابین ابن رات کو کیسے آنا ہوا کہا آقا دھر میں نیند نہیں آ رہی تھی سوچا نبی سے ملافاق ہو جائے گفتگو کرے کچھ دین کی باتیں سنیں پہلا حضرت جابین ابن سمورہ نے کہا کہ میں نے نبی کو دیکھا پھر چہرہ آسمان کی طرف دعلا مولانا چودہوی رات کے چاند کو دیکھا پھر اللہ کے نبی کے چہرے کو پلٹ کر دیکھا پھر چودہوی رات کے چاند کو دیکھا حضرت جابین بار بار ایک بار میرے نبی کا چہرہ دیکھتے ایک بار چودہوی رات کے چاند کو دیکھتے برحال اللہ کے نبی کہتے ہیں جابین یہ کیا معاملہ ہے اللہ کے نبی سے کہتے ہیں جابین ابن سمورہ کہ اللہ کے نبی آج میں یہ موازنہ کر رہا ہوں آج میں یہ ٹیلی کر رہا ہوں آج میں یہ ملا رہا ہوں یہ جانس زیادہ خلصورت ہے یا میرے نبی کا حسین چہرہ زیادہ خلصورت ہے کہ اللہ کے نبی مسکرائے کون زیادہ حکم بين اگر کوئی کچھ سے سوال کرے تو کیا جواب د میں اس کو جواب دوں گا اس شانت کو ابھی حسن اور روشوی محلی ہے تو میرے حبیب کے چہرے سے ملی ہے میرے آقا کے چہرے سے ملی ہے دوستو یہ بات میرے نبی کے اندر کی اسلام کے مبلغوں پانی رسول ہیں دریا ہے یہ خدا کا ربانی رسول ہیں مذہب کا یہ وصول بنایا رسول نے دشمن کو اپنے گلے سے لگایا رسول نے پڑیا جو فیقر کرتی تھی کورا رسول پر اس کی بھی خیریت کو گئے آپ اس کے گر وہ ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آئیے پہتلا تمہید دیکھئے اب تمہید آج میں بلکل نہیں کروں گا سیدھے سیدھے شائروں کو میں بلاؤں گا اس لیے کہ اگر میں تمہید کیا میں کیا تمہید کروں میں تو شائروں پر ایک قید لگاتا ہوں آج جتنے شورہ اکران ہیں ان سے میرے مداری سے ایک کلام پڑھنے کی اجازت ہوگی یہاں مائیک پہ اس لیے کہ شائروں کی پیرز بہت طویل ہے اگر اپنے انداز جو پڑھنے لگے ایک کمیٹی کا حکم ہے تو فجر کے بعد پھر مجھے دوبارہ آواز دینا پڑھے گا شائروں کو کہ میں چاہتا ہوں کہ فجر سے پہلے یہ پرگرام خط نہ ہو اور ہم نماز پڑھ کر کے اپنے خرموں میں جائیں تو دوستوں آئیے میں شائروں سے کہتا ہوں اور میں بھی کچھ نہیں بولوں گا آرہ کینے کمیٹی نے بڑی لمبی فیرے سے ترتیب کی ہے مرکتب کیا ہے آئیے سیدھے سیدھے یہی میرا ایک جنگلہ تھا میں اس پرگرام کا باز آفتہ آغاز کرو لیکن جب میری آنکھیں ایک مطبع میرے دائیں طرف جاتی ہے تو مولانا آپ روز پہ پڑھتی ہے اور میں یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں کہ الگ بات کی خاموش کھڑے رہتے ہیں یہ الگ بات کی خاموش کھڑے رہتے ہیں پھر بھی جو لوگ پڑے ہیں وہ پڑے رہتے ہیں ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا سجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں یہ سوچ کر جب دوسری طرف اپنی نظر کو دولاتا ہوں تو نظر پڑتی ہے مولانا مرتی محمد اساد طاحت پر تو میں یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں یہ ایک ایسی شخصیت ہے جس کی ہم منتظر تھے کہ نجابت ناز کرتی ہے لطافت ناز کرتی ہے نجابت ناز کرتی ہے